اچھا کرو جی ہم بہت بار سنتے ہیں کہ یہ پشٹی مارگی پرمپرا ہے یہ اس کا مندر ہے یہ بھگوان شریف کرشن جی کا اس طرح کا وگر ہے تو آخر یہ کیا پرمپرا ہے ہمارے بیدانت کے الگ الگ سکول ہے کچھ آدمی جو ہیں وہ عدویت وادی ہیں کچھ وششت عدویت وادی ہیں کچھ شد عدویت وادی ہیں کچھ دویت عدویت وادی ہیں کچھ اچنت بھیدہ بھید وادی ہیں تو ویدانت کے الگ الگ مارگ ہیں ایک مارگ ویدانت کے ہمارے آچاریے جو ہیں انہوں نے ایسا نکالا جس میں کہا کہ بینا پشٹی کے کلیان نہیں ہوتا موکس نہیں ہوسکتی پشٹی مہنے بھگوان کی کرپا انکمپا بھگوان کی انکمپا کے بینا آپ کتنے ہی کام کر لو جب تک بھگوان کی کرپا نہیں ہوگی آپ کے اوپر تب تک آپ کے سب پریاس بھی بھل ہوں گے تو یہ جو سمپلا ہے ویدانت کا کہ برم کی پراپتی کرنے کے لیے بھگوان کی پراپتی کرنے کے لیے بھگوان کی بھگتی کرو بھگوان کے آگے بلکت سمرپن کر دو اور بھگوان کی انکمپا پراپت کرو پشٹی اتنا پرسند کرو پشٹی مارگیوں نے تین چیزیں دی ہیں رال بھوگ اور شنگار ان تین چیزوں سے بھگوان کی سیوہ کرو پشٹی مارگی کہتے ہیں راک کا مطلب اچھے راک گاؤ ایسے راک جو لوگوں کو کھیچ سکے ہیں کرشن کا مطلب ہوتا ہے کھیچنے والا جو آدمی آکرشن کر سکے وہی کرشن ہے اور جو آکرشن اپنے طرف کھیچ نہیں سکتا وہ کرشن نہیں ہے تو آکرشن کرنے کے لیے پہلا راستہ انہوں نے بتایا پشٹی مارگیوں نے انہوں نے کہا راگ اچھے اچھے راگ اب یہ چیز جو تھی ویویک آنند بڑے اچھا گانا گاتے تھے بہت بڑیا جب وہ رام کرشن پرامہنس کے مندر میں گئے تو وہاں انہوں نے بھجن گایا تو وہ بڑے مقد ہو گئے اور انہوں نے کہا تم ڈیلی یہاں آ کر کے بھجن گایا کرو جس دن تم نہیں آو گے وہ دیوتا سونا سونا محسوس کریں گے کیونکہ بہت اچھا گاتے تھے تو ایک دن انہوں نے کہا جی میں جہاں رہتا ہوں ایک میرا دوست ہے وہ بھی بڑے اچھے بھجن گاتے آئے اس کو لیاوں تو رام کرشن کہنے لگے لیاو بھگوان کے بھجن گانے والا تو کوئی بھی آ جائے تو بیویہ کا ننج اس کو اپنے ساتھ ہی کو لے گئے اس نے بھجن گانا شروع کیا تو ڈوگ اٹھ کر کے چلنے لگے تو رام کرشن نے وہ رکوا دیا انہوں نے کہا دیکھو جو بھی بھجن کرتا بھگوان کے اور بھگت کے بیچ میں بھی بھجن کرتا وہ بھجن نہیں ہے جو بھگوان کی اور کھینچ کر کے لاتا وہ بھجن ہوتا تو اس آدمی کو میریت سے کہو آپ دیہاز کرائے تو پشتی مارگیوں نے یہی راستہ اپنایا اچھے 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 بھجن اس پشتی مارگ بڑا لمبا سمپرتا ہے بہت بڑا اشٹ چھاپی ہیں آٹھ آدمی ہیں اس میں سب سے سریش جو ہیں سورداز جی ہیں پھر کمبنداز جی ہیں پھر دوسرے اور بھی ہیں تو آٹھ لوگ ہیں ایسے جو اس راستے کو چلتے ہیں اچھے راگ آج بھی اتنے ہزار سال ہو گئے ہیں سینکڑوں سار ہو گئے ہیں آج بھی جو سورداز جی کی کٹی آیا ہوا دن لات بھجن چلتے رہتے ہیں اور ایک سا اچھے بھجن گانے والے ہوتے ہیں سارے کے سارے تو پہلی چیز ہے پشتی مارگ کی اچھے راگوں سے بھگوان کو پرسن کر کے پشتی پرابت کرو بھگوان کی انکمپہ پرابت کرو پھر بھوگ بھگوان کو شد اور پویتر بھوگ لگاؤ آپ بالکل کوئی ایسی چیز جس میں ذرا سی بھی اشدی ہو وہ بھگوان کو متر پیت کرو شد بھوگ لگاؤ اور اچھے سے اچھا بھوگ لگاؤ پہلا ہو گیا راگ پھر ہو گیا بھوگ اور تیسرا ہو گیا شرنگار آپ مترہ میں بندرہ بن جائیں گے بھارتی مورتیوں کا اچھا شرنگار ہوتا ہے کیونکہ پشتی مارگیوں کا بڑا وہاں پرواہ ہے بندرہ بن کے مندروں میں تو خاص طور پر شرنگار کی بات دیکھی جاتی ہے کہ ایک سے ایک بڑیہ شرنگار بھگوان کا کیا جاتا ہے یہ آکرشن کرنے کے لئے کیونکہ کرشن کا ارثی آکرشن ہے تو آپ بھگوان کا شرنگار ایسا کرو کہ دور سے لوگ کھشتے ہو اس کی طرف آئے ہیں تو یہ تینوں چیزوں کے دورہ بھگوان کی ہم پشتی پرابت کرتے ہیں ہم بھگوان کے آگے بلکل اپنے آپ کو سمرپت کر دیتے ہیں جو راگ ہیں جو بھوگ ہیں سب کچھ تیرے لیے سارا کچھ تیرے لیے تو بھگوان کی انکمپا پرابت ہو جاتی ہے اور بھگوان کی انکمپا پرابت ہوتی ہے سارا بھاگبت گرند تھی پشتی مارگیوں کا گرند ہے کرشن کی کیسی کیسی لیلہ ہیں آکرشن بھی موہن لیلہ ہیں کرشن کی ہر لیلہ موہنے والی ہے تو اس لیلہ کا گائن کر کے اس لیلہ کا چنتن کر کے ہم بھگوان کو پرسن کر سکتے ہیں تو یہ ویدانت کا ایک پرمپرا ہے ویدانت کا ایک ویدانت کی جتنی پرکار ہے بھگوان کی انکمپا پرابت کرنا اور بھی بہت ساری چیز ہیں جب آدمی کا اہنکار ذرا سا بھی شیش رہے گا تو بھگوان کی کرپا پرابت نہیں ہوگی کبیر نے جو بات کہی ہے بھگتی میں بھگتی میں ایک ہی چیز سمرپن کرنے پڑتی ہے جب میں تھی تب ہری نہیں اب ہری ہے میں نہ پریم گلی اتی سانکری یا میں دو نہ سماے تو یہ اشت چھاپی پریم کو ہی مانتے ہیں پریم ہی بھگوان کو پرسن کرنے کا ایک طریقہ ہے بھگوان کیا کہ بلکت سمرپن کر کے پریم پریم میں سوارس نہیں ہوتا اور میں نہیں ہوتی پریم میں میں نہیں ہوتا اگر میں آ جائے گی تو پریم نہیں کرتے آپ کسی کے اوپر آدھکار کرنے کوشید کرتے ہیں تو پشتی مارگیوں کا سو مارگ ہے بہت بھی ستار سے ہے بہت لمبا ہے ساری بھاگوت جو ہے اسی سے بھری ہوئی ہے پشتی مارگیوں کے اور اس میں اشت چھاپی یعنی آٹھ کبھی انہوں نے دیئے ہیں دنیا کو اس میں سب سے بڑا استان تو ہمارا سورداش جی کا ہے اس کے بعد کموانداش جی کا ہے اور اور بھی لوگ ہیں تو یہ لوگ جو ہیں اس راگ کے دورہ ہی ہے سورداش جی کی جو پد ہے وہ چھتیس راگوں ہیں ان کا بندش کی گئی ہے تو ترہ ترہ کی راگوں میں بندش کر کے اس ہونے بھگوان کی آگئے کیونکہ جتنے اچھے راگ ہوں گے اتنے آکرشن بڑھے گا لیکن راگ ایسے انہوں نے تھی جو آکرشت کریں جیسے انہوں نے رام کشنا پرمہن نے اس کو بھگا دیا تھا کہ جو بھکت میں اور بھگوان میں بھی بھجن کر سکتا ہے بھجن نہیں ہو سکتا وہ بھکت نہیں ہو سکتا بھگت وہ ہے جو بھگوان کی اول کھینچ کر کے لائے تو اچھے راگ گانے والے یہ لوگ راگ کے دوارہ ہی بھگوان کو پرابت کیا جا سکتا یہ پششی مارگیوں کا سمپردہ ہے بہت وستار سے تو پھر ہم بھاگوت کی ساری قتھا کر سکتے ہیں بڑی لمبی چوڑی قتھا ہے لیکن تھوڑا سا سنشفت میں یہی برنن ہے پششی مارگیوں کا اور پششی مارگیوں میں آٹھ کبھی جو ہیں بہت پرسد دوئے ہیں اس کو آسٹ چھاپی کہتے ہیں آٹھ چھاپ ہیں لگی ہوئی ہیں آٹھ چھاپ آٹھ چھاپ